تحریر فرمایا ہے کہ غیبت کیا ہے اور بہتان کیا ہے غیبت کہتے ہیں کسی بھی شخص کی تظلیل اور توہین کرنے کی نیت سے کوئی ایسی بات بیان کرنا جو واقعی اس میں ہو اس کی کوئی ایسی برائی جو واقعی اس میں ہو اور وہ آدمی یا عورت اس وقت موجود نہ ہو غیبت میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ نیت ہو کہ اس کو ذلیل کرنا دوسرے جو بھی اس میں برائی پائی جاتی ہے اس کا بیان کرنا اور تیسرے وہ اس وقت موجود نہ ہو مثل ایک آدمی کو ذلیل کرنے کی نیت سے یہ کہنا کہ یہ شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو نیت ہی خراب ہوئی کہ اس کو ذلیل کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ وہ چیز اس میں پائی جائے واقعی شراب پیتا ہو اور تیسرے وہ اس وقت موجود بھی نہ ہو اب ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو جائے گی تو غیبت نہیں رہے گی مثلا کوئی نیت نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کی اور ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو غیبت نہیں ہے وہ حکائت ہے بیان کرنا ہے بات کرنا سر آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کی خبر لیں دیکھیں یہاں پہ غلطی ہے یہاں پہ غلطی ہے یہاں پہ غلطی ہے کہ ہم نے سب انہیں ادارے میں کام کرنا ہے کیا فائدہ کسی کا نقصان ہو میری بھی ذمہ داری ہے کل کو بات آگئی تو مجھ پہ بھی آئے گی اور کوئی ذلیل کرنے کی نیت نہیں ہے تو صاحب نہیں ہیں یا ہیں سب برابر بہتان میں ایک چیز کی تبدیلی ہو جاتی ہے وہ یہ کہ بہتان یہ ہے کہ کسی آدمی کی مرد و عورت میں ایسی چیز بیان کرنا جس میں نہیں ہے نیت بھی رسوہ کرنے کی ہو اور چیز بھی موجود نہ ہو مثلا اس نے کبھی بہتلی نہیں دیکھی شراب کی اس سے کیا پتا کیا چیز ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی اب اس پہ تحمت ہے یہ کہ وہ شراب پیتا کہتا ہے مجھے تو پتا بھی نہیں بھی میں جانتا ہی نہیں شراب کیا چیز ہوتی ہے تو غیبت اور بہتان میں فرق ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول وہ چیز تو اس میں موجود ہوتی ہے اسی لئے تو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اسی لئے تو یہ غیبت ہے اگر یہ چیز موجود ہی نہ ہو تو پھر تو وہ تو تحمت اور بہتان ہو جائے دوسری چیز دریافت فرمائی ہے کہ سیاستدان اور لیڈروں کی برائیاں بیان کر رہاں علماء اور عدیبوں کی کتابوں اور تقاریر پر تنقید کرنا یہ کوئی غیبت نہیں تمام وہ عہدے جن کا تعلق پبلک سے ہوتا ہے اور لوگوں کے مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں مثلا سیاست سے لوگوں کا ملک وابستہ ہے مثلا فوج سے ان کا ایک بہت بڑا ادارہ وابستہ ہے مثلا وقلاہ ہیں تو ان کے مقدموں کو لڑنے کے لیے ان کی عزتیں اور مال محفوظ کرنے کے لیے مثلا علماء ہیں تو ان کے دین کی حفاظت کے لیے عدیب ہیں تو ان میں شعور اور ذوق پیدا کرنے کے لیے یہ سب لوگ جب کوئی غلط حرکت کریں گے تو پھر اس کا تذکرہ کرنا یا منع کرنا لوگوں کو کہ بھئی اس میں ہم شریک نہیں ہوتے یا تم شریک نہ ہو یہ سب چیزیں غیبت ہی نہیں واجب ہیں ضروری ہیں سواب ملے گا اگر نیت سئی سیاستدان ہے اور ملک کو لوٹ کے کھا گیا ہے اب کسی متعلق آدمی کو بتانا ہے کہ فکر کرو یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ملک کدھر جا رہا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں پہلے ریٹ کیا تھے اور اب تین سال میں ریٹ کتنے تبدیل ہو گئے ہیں ہم کہاں سے پیسے لائیں گے بچے کہاں پڑھیں گے اس قسم کی چیزیں جو پبلک میں ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ واجب بھی ہو جاتا ہے اور ضروری بھی ہو جاتا ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو تبدیلیاں کیسے آئیں گے انقلاب اسی طرح سے برپا ہوتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر تنقید کی جاتی ہے اور اس کی بے شمار مثالیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی ملتی ہیں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں دو ہفتے ٹھہرو مجھے دو اور عبی رضی اللہ عنہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عبی جبریل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم پہ سلام بیجا کہ چھوٹا سا منصب تھوڑا ہی ہے تو انہوں نے کہا دو ہفتے ٹھہرو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ میر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت میں اب یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے متعلق ان سے بات کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں جب آپ نے شروع کی ہیں ان چیزوں کو تبدیل کریں اب یہ غیبت تھوڑے یہ عمیر المومنین رضی اللہ عنہ کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا ہوگا ان کا خیال یہ ہوگا کہ یہ خلافت کو فائدہ نہیں دے گی تو سیاسی اختلافات ہیں نا ہوتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کی قسم میں اب رسول اللہ صلی اللہ عنہ کا آس جاؤں گا تو یہ بات ضرور بتاؤں گا اسمہ رضی اللہ عنہ آئی بھی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بخاری میں آتے ہیں اور اسمہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی اور بہت مقام تھا ان کا تو اسمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے وہاں چلی گئی تھی حبشہ پھر حبشہ سے دوسری ہجرت کی ہے مدینہ منفرہ تو اسمہ رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں بیٹی سے پوچھا کہ یہ کون گھر میں مہمان ہے انہوں نے کہا یہ اسمہ ہیں تو اسمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے مزاق کے طور پر کہا کہ آل حبشیہ وہی حبشے والی وہی جو حبشے چلے گئے تھے اور پھر فرمایا کہ ہم تو مدینہ منفرہ گئے ہجرت کی تم لوگوں نے کیا کیا تو اسمہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا انہوں نے کہا عمر حبشہ میں گئی تھی ہم نے جو ہجرتیں کی تم سے تو اچھی ہجرت ہماری تھی تم کیا کہتے ہو حبشہ جانے والی مجھے اللہ کی قسم ہے جو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھوں کہ تم جو کہتے ہو تمہاری ہجرت مدینہ منفرہ کی اچھی ہے تو ہماری ہجرت اچھی نہیں تھی میں ضرور جاؤں گی اور پوچھوں اور پھر کہا عمر تمہارا اجرت کس ٹوٹے میں کس نقصان میں تھی ہمیں تو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا آدمی نہیں ملتا تھا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیتے تھے اور ہم بھوکے رہ دیتے تھے تو کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا تمہیں مدینہ منفرہ میں کچھ تو کھانے کو ملتے ہی تھا اللہ کی قسم میں نہیں اب رہوں گی اٹھیں اور چلی گئیں غصے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری بات بیان کی حضور رضی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے تو حضور رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول یہ سچ کہہ دی ہیں میں نے تو ایسے مزاق کے طور پر گیا حبشہ والو تمہاری کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ والو تمہاری ہجرت مدینہ منفرہ کی ہجرت سے افضل ہے اس نے ایک ہجرت کیا ہے عمر نے تم نے دو اجرتیں کی ہیں یہ ایک گناہ میرے قریب ہیں تم دگنے میرے قریب ہیں یہ ایسی حدیث تھی کہ اسمہ رضی اللہ عنہ بہت بوڑی ہو گئی تھی اور حبشہ کے لوگ جہازوں کے جہاز بحری جہاز بھر بھر کراتے تھے اور کہتے تھے حبشہ والے کے میں وہ حدیث سنائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دوہرے ان کے قریب ہیں ہم زیادہ ان کے قریب ہیں محبت کی وجہ سے تو اس سے کوئی غیبت کی ایسی باتیں نہیں ہیں قرآن مجید کی کن کن آیات میں شراب اور نشک و حرام کہا گیا ہے کیا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ایک چیز جب تیہ ہو چکی تو اب اس کو چھڑنا کیوں ہے سوچنے کی بات ہے نا آخر ڈیرھ ہزار سال سے اس امت میں کوئی فقی کوئی محدث کوئی مفسر کوئی نہیں گزرا جس نے شراب کو جائز قرار دیا ہو جب ایک بات ہمیشہ کے لیے تیہ ہو گئی تو اب اور کوئی سوال نہیں رہا اسی کو چھڑنا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے جیسے حیاء آتی ہے کہتے ہیں علیہ وآلہ کل کوئی اٹھ کے پوچھے کہ ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے یہ کہاں آیا ہے ہے کوئی تک بنتی اس قسم کے سوالات اللہ نے سب سے پہلے شراب کے تنقید فرمائی اور اللہ نے کہا کہ سورہ ناحل میں مکہ میں کہ اللہ کے انعامات میں سے ہے کہ تم پھل کھاتے ہو اور پھر فرمایا آخر کہ تتخذونا منہ سکرہ اور تم اس سے انگوروں سے ان چیزوں سے نشاور چیزیں بھی بناتے ہو تو گویا تنقید کی تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالی سے بہت خوف اور مزاج شناز دینا انہوں نے اس آیت کے اترتے ہی توبہ کر لی اور انہوں نے کہا کبھی اس کے قریب نہیں جائیں سیدنا عمر رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول اتنا کافی نہیں ہیں اللہ سے کہیں صاف حکم نازل کریں تو اللہ تعالی نے پھر دوسرا حکم مدینہ منفرہ میں نازل فرمایا اور اللہ نے فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوہ کے بارے میں آپ نے بتائیے کہ ان دونوں چیزوں میں نفع بھی ہے وَإِسْمُنْ قَبِیرُ اور بہت بڑا گناہ ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِئِمَا اور شراب پی کے اور جوہ کھیل کے تم جتنے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو نقصان ان فائدوں کے بنسبت کہیں زیادہ ہے رُگے صحابہ رضی اللہ عنہ بہت سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کا اللہ کے رسول ابھی بھی بات واضح نہیں ہے آپ اللہ سے کہیں صاف بتائے کیا تیسری آیت پھر نازلی اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْز یہ ناپاک ہے حرام ہے جیسے گندگی ہے رِجْز گندگی کو کہتے ہیں نا تو اب کوئی آدمی گوبر کھانے لگے اور پھر کہ گوبر کھانے لکھا ہے قرآن میں حرام ہے لید کھانے لگے اب اتنی گندی باتیں کہنی سننی پڑتے ہیں نا ولی عزباللہ کیا کرے آدمی اب وہ کہتا ہے حرام ہے یا نہیں ہے تو یہ چیزوں کی حرمتیں نازل ہوئی ہیں کہیں لفظ بھی نہیں ملے گا اسی اللہ نے کہا رِجْز گندگی ہے من عمل شیطان ایک ترجمہ اس کے یہ بھی کیا گیا ہے کہ شیطان کے جسم سے جو گندگی خارج ہوتی ہے یہ وہ ہے شیطان کی نجاست ہے انسان فضلات کو جسم سے نکالتا ہے دور کرتا ہے اللہ کا ایک نظام ہے قرآن نے بتایا ہے کہ یہ شیطان کا فضلہ ہے من عملی شیطان دو چیزیں پھر تیسری چیز فرمائے فَحَلْاَنْتُمْ مُنْتَهُونَ باز آو گئے یا نہیں باقاعدہ ڈانٹا ہے کہ فَحَلْاَنْتُمْ مُنْتَهُونَ بچنے والے ہو یا نہیں اب اس پہ حرام کا لفظ نہیں آیا تو یا اللہ یہ سب کیا ہے کل کو علیہ وآلہ کوئی کسی جانور کی گندگی کھانے لگے پھر کہیں قرآن میں کہاں آیا جی حرام یہ آیات ہیں سورہ مائدہ کی اور لفظ کون سے استعمال کی گئے ہیں یہ سارے الفاظ حرمتی کے تو ہیں کتنی چیزیں ہیں جنہیں کے لیے قرآن نے حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا پھر کیا خیال ہے ان کے لیے جب حرام کا لفظ نہیں آیا تو لوگوں کے لیے جائز ہو جائیں گی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وَانْ تَجْبَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِنِ فُرْرِمَتْ عَلَيْكُمْ امَّهَاتُكُمْ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ کوئی آدمی اپنی والدہ سے نکاح نہیں کر سکتا وَبَنَاتُكُمْ اور بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہوگا وَمَاتُكُمْ فُوپی سے نکاح نہیں ہوگا فلانسے 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 وَبَنَاتُ اللَّخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِي اور بھانجیوں سے اور بھدیجیوں سے وَانْ تَجْبَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِنِ آخر پہ فرمایا وَانْ تَجْبَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِنِ اور ہم نے کسی کے لیے جائز قرار نہیں دیا کہ وہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرے بیوی بھی اور سالی بھی تو دو کو اللہ نے اجازت نہیں دی اس سے فقہان مسئلہ انکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیوی اگر کسی بچی کی خالہ ہے تو خالہ اور بھانجی ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے بیوی بھوپی بنتی ہے اور آگے دوسرا نکاح آدمی کرنا چاہتا ہے اور وہ بھتیجی بنتی ہے تو بھوپی اور بھتیجی دونوں ایک مرد کے نکاح میں ایک ہی وقت میں رہی ہے جائز نہیں ہے قرآن نے کہا کہا کہ حرام ہے قرآن نے تو کہی نہیں کہا قرآن نے صرف یہ کہا کہ بھتیجی سے نکاح حرام ہے بس ٹھیک ہے بیوی اور بھتیجی دونوں کو جمع کرنا یہ قرآن نے کہا بتایا ہے اب کل کوئی یہ بھی اٹھ کے کہہ دے کہ جی قرآن نے تو حرام نہیں کہا لہٰذا یہ بھی جائز ہیں یہ سب تعویلیں ہیں اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں یار کوئی ڈرنے کی بات نہیں اور چند برس ہی تو ہیں آنکھیں بندوں گی یہ اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے تو یہ جو حلت اور حرمت کا ٹھیکہ لیا ہے وہاں پہنچ کے پتا چاہے بہت زیادہ گھبرانے کی بات ہے بہت زیادہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ حلال اور حرام کا منصب اللہ کے پاس ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتے تھے سمجھے یہ مسلک ہے باہ العلوم جو فواتح الرحمود کے مصنف ہیں رحمہ اللہ اور شاہدالعزیز صاحب مہدیس دیل بھی رحمت اللہ ہیں تو فاستان شریعہ میں لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو حرام کیا حلال قرار دے البتہ امام احمد حضر خان صاحب اس کے برعکس گئے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو اللہ تو ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتھارٹی تھی لیکن سوچا جائے کہ جس اتھارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختلاف ہو گیا امت میں کہ وہ بھی کسی چیز کو حرام کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے تو عام امتیوں کا تو ٹھکانہ اور منصب ہی کیا ہے انہیں قصے کا آیا کہ تم کس چیز کو حرام اور حلال قرار دے تم ہوئی کیا چیز اس یہ جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب اور عذاب کی باتیں بتا دیں بس ہے ہم میں سے کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرک کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان دنوں میں تکبیر پڑھتے رہو اللہ کو پسند ہے اور یہ فرمایا کہ جانور کا خون زمین پہ گرانا اللہ کو سب سے اچھا عمل یہ لگتا ہے اب ایک ایکٹر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پچیس ہزار تیس ہزار بکرا زبا کرنا تھا اس کی وجہ میں نے وارٹر کولر لگا دیا تمہاری اتھارٹی کیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں جا کر دخل دے رہے ہو تم ہمیں سمجھا رہے ہو کہ اللہ کا قرب اس میں زیادہ ہے تم ہمیں بتا رہے ہو کہ خدا اس سے زیادہ خوش ہو پتہ ہے کہاں جا کے اثر پڑتا ہے اثر یہ پڑتا ہے کہ ہم قیامت میں اللہ کہے گا کہ کیوں ہم کہیں گے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا تھا اور تم کہنا کہ میری عقل نے بتایا تھا تم عقل سے حکامات لے رہے ہو نا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے اس لئے کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا ثواب اور عذاب اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا وہ پابند ہے اس چیز کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اتنا حق بنتا ہے کہ آپ اتمنان کر لیں کہ یہ بات واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہی ہے نہیں کہی کوئی نہیں مانے گا امت اس کی رد کر دے گی نفی کر دے گی کس زمانے میں ایک حدیث بہت مشہور ہوئی وہ حدیث یہ تھی کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انگور کھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک کنگور موہ میں ڈال رہے تھے تو اپنے میں دو 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 کر کے کھاؤ محدثین کے ہاں جب پہنچی تو انہوں نے کہا یہ دو پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے ہم عرب ہیں ہمیں تو آتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دو کا لفظ استعمال کیا ہے سب چھوٹ ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوہ کی اٹھارویں جلد میں اس پہ رد کیا ہے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کا جو لفظ بولا تھا تو ظاہر ہے یہ اردو سے تھوڑے ہی سیکھا ہوگا فرض کر لوسط پنجابی تھی ہندی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پنجابی اور ہندی پہنچی تھی نہیں پہنچی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے متعلق کہنا کہ یہ الفاظ فرمائی تھی یہ خود بڑا جھوٹ ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم تحقیق کریں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم محققین سے پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا اگر ثابت ہو جائے فرمایا تھا بس ختم ہو گئی بات انہوں نے فرمایا کہ قربان کے دنوں میں اللہ کا سب سے بڑا قرب اور خدا کے راہ میں سواب کیا ہے کہ جانروں کا خون بھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ دیا کہ کوئیں خدوا دینا نہ یہ فرما دیا کہ یتیموں کی مدد کرو نہ یہ فرما دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلا دو ان مخصوص ایام میں ایک خاص عمل کا حکم دیا بس یہ ہے نبوت کے منصب میں ہم کون ہوتے ہیں ہماری ایتھارٹی کیا ہے ولی عزباللہ اور خدا کیاں اس پہ پکڑ ہو جائے گی اپنے پاس سے گھڑنا ہے نا تبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے ملک میں دین کو نافذ کیا ہوگا مجرم پیش ہوا اس نے کہا اسے ایک سو ایک درے لگاؤ ایک سو ایک درے لگائے گئے وقت بدلہ حکومت بدلی وہی جرم وہی چیز کا ننانوے درے مار رہا ہے اس کو ننانوے مار دیئے گئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دونوں کو اپنے پاس بلائے گا اور اسے کہے گا کہ میں نے سو مقرر کیے تھے تم نے ایک سو ایک کیوں مارے ایک درہ زیادہ کیوں رسید کیا وہ کہے گا پروردگار یہ ریایہ نہیں مانتی تھی بندے باز نہیں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انتا اخکمو بہم منی یہ جو تیرے زمانے کے لوگ تھے ان کے بارے میں تو ہم سے زیادہ اقل مند ہو گیا تھا تجھے زیادہ پتا چل گیا تھا کہ کتنے دروں سے لوگ کنٹرول ہو جائیں گے اور میرا حکم بدل دیا اور دوسرے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم نے کیوں کم کر دیے وہ کہے گا کہ اللہ مجھے ترس آ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے ارہمو بہم منی اچھا تو مجھ سے زیادہ میری مخلوق پہ شفقت اور رحم کھاتا ہے تو رحاف ان نارکمو گا دونوں کو جہنم میں پھینک تو سواب و عذاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے وہ بتا سکتے ہیں ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی اب کون بتا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ کتے کو پانی پلانے پہ ایک عورت بخش دی دے سبحان اللہ بلکل ٹھیک ہے ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا اور میں بخش دیا گیا نہ میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں میں پانی پلاوں سب کچھ کروں اور اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ کوئی چیز قبول نہیں ہے ختم ہو گئی بات اللہ نے فرمایا کہ عامت میں ہم کچھ لوگوں کے عامال کی طرف توجہ کریں گے جنہوں نے بڑی بڑی نیکی آنکھی ہوں گے فجالنا و حبام منصورہ میں انہیں ایسے اڑا کر رکھ دوں گا جس طرح ریت کو ہوا اڑا کر رکھ دیتی ہے ایک عمل قبول نہیں ہوگا اس لئے اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے کجا یہ کس منصب میں جا کے دخل دینے لگے سارا دار و مدار اللہ کی قبولیت پہ ہے اللہ کی بخشش پہ ہے اس لئے کہتا ہے نا ایمان امید اور خوف کے امید رکھے اللہ سے کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے انشاءاللہ ہو گیا کئی مردہ سنا کے برے صغیر میں حدیث کے علم شاہر اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذریعہ تمام مقاتیب فکر کی اسناد ان سے منسلک ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے ہم نے کئی بار کھایا مزید تشریف فرمائیں کہ اس سے پہلے برے صغیر میں حدیث کے علم نہیں تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے اصل میں پورے برے صغیر کو اور ان علاقوں کو فتح کرنے والے جتنے لوگ تھے یہ ہنفی تھے پہلا لشکر جو ہندوستان کو فتح کرنے کے لئے آیا ہے یہ لوگ ہنفی فقہ سے قریب تر تھے پھر ہنفی ہی تھے جنہوں نے پورے لاہور تک کے علاقے کو فتح کیا غزنبی خاندان تھا اور اس سے پہلے لاہور تک ان لوگوں کی حکومت تھی غوریوں کا خاندان تھا اور لاہور تک انہوں نے دیر دو سو سال حکومت کی پھر غزنبی آگے بڑھے اس لیے کہ لاہور کے جو حکمران تھے ہندو تغیر اور تبدل کے بعد آئے تو سلطان محمود غزنبی اپنے بھائی سے ملنے ہوئے گئے تھے تو دارالحکومت خالی تھا ادھر مسلسل جیپال کو خبریں مل رہی تھی کہ محمود غزنبی ان دنوں میں غزنی میں نہیں ہے وہ بھی پوری تیاری میں تھا جو ہی وہ بھائی سے ملنے ایران گیا تو اس نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور لاہور سے جا کے غزنی پہ حملہ کیا اور سارا شہر فتح کر کے راکھ میں ملا دیا مٹی کے تودے اور راکھ کے تودے بن دی محمود تا خبر پہنچی وہ بھی پلٹا اتنے میں یہ بھاگ کے واپس لاہور پہنچ چکے تھے اس نے کہا میں ان راجاؤں کے راجوارے نہ تباہ کروں تو میرا بھی نام دی تو اس نے کہا جتنے راجوارے ہیں جن ہندووں سے میں خطرہ ہے ان سب کی بسکیوں کو برباد کرنا ضروری ہے ورنہ ہم جدر بھی مومنٹس کریں گے یہ پیچھے سے حملے ہوتے ہی رہیں گے پھر محمود غزنوی آگے بڑھا ہے پھر سومنات آیا ہے افلان آیا ہے افلان آیا ہے پھر وہ فتح کرتے چلے گئے اور محمود غزنوی اور اس کے ساتھ آنے والے یہ سارے ہنفی تھے ہنہی لیبریری میں ایک چار ساڑھے چار سو سال پرانی نصفہ ہاتھ کا لکھا وہ ہے اور سونے کا کام اس پہ گوا وہ ہے اس کو دیکھا تو بتا چلا کہ محمود غزنوی نے یہ کتاب اپنی فوج کے لیے مرتب کرائی تھی جب پڑھی تو معلوم ہوا ساری فقہ ہنفی ہیں ہندوستان کو فتح ہنفیوں نے کیا پھر اس کے بعد حضرت علیہ جویری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور ان سے جو ہدایت پھیلی ہے لاہور اور کربو جوار اور ہر جگہ پہ وہ بھی ہنفی تھے انہوں تو کشف المہجوب میں لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دمشق جامعہ مسجد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے تو میں نے غور کیا کہ یہ بچہ کون ہے تو مجھ پہ کھلا کہ وہ یا تو یہ وہاں وہنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں اس پہ حضرت نے لکھا ہے کس کا مطلب ہے کہ ہنفی فقہ ایسی چیز ہے جس کو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت سے رکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد خاندانِ غلامہ آگیا پھر یہ تغلق وغیرہ وغیرہ یہ سب ہنفی تھے اور یہ تو پکے ٹھیٹ ہنفی تھے مغل ہنفی بھی تھے نقش بندی بھی تھے تو ہنفی فقہ یہاں آگئی پہلے اور ہنفی فقہ کے بعد یہاں پر پھر حدیث کا سلسلہ بعد میں آیا ہے اور شاہد الحق صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ جو تھے حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ وہ حدیث لائے تھے یہاں اور عراقی حدیث لائے تھے وحدت الوجود کا فلسفہ بھی عراقی لائے تھے اور عراقی آئے تھے اندوستان دیکھنے کے لیے پھر حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہو گیا شیخ کی بڑی عمر تھی اور یہ بچے تھے اس وقت پھر شیخ نے اپنی بیٹی عراقی کو دے دی بیہ دی تھی تو اس وجہ سے عراقی حدیث لائے کچھ شیخ عبدالحق صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ حدیث لائے لیکن عزیز شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ جب حجاز مقدس گئے ہیں تو حجاز جا کے انہوں نے دو سال قیام فرمایا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت تھوڑی تھی لیکن علم جو ان کے اللہ نے دیا تھا اور جو وذب کی تاثیر دی تھی اللہ نے ان کی زبان میں ان کے معاصرین میں شاید ہی کوئی ہو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ گئے یہاں سے پھر انہیں حرمین شریفین میں بڑے اس حدیث پڑی ہے پھر انہیں حدیث سنائی ہے پھر اجازت لے کے وہ آئیں اور صحیح بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ ابودعود وغیرہ یہ ساری کتابیں حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھائیں پھر ان کے بیٹے شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھائیں پھر اس سے حدیث کا علم عام ہوا ہے یہ ہماری مراد اور پھر انہیں کے شاگردوں کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد اس طرح پر رسیر میں علم حدیث جو ہے وہ عزیز شاہ ولیاللہ رحمت اللہ علیہ نے پڑھا ہے اور جب وہ پہنچے تھے مدینہ منورہ تو ان کے کتاب ہے ادرسامین فی مبشرات النبی الامین یہ پڑھئے گا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے چالیس سو خواب ذکر کی ہیں جب مدینہ منورہ میں تھے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا فرمایا تھا اس میں سے ایک چیز یہ بھی دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فقہِ حنفی میں ایک خاص راز ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ مبارکہ شاہ صاحب پہ ظاہر ہوئی اور یہ جس طرح آپ مثال نہیں دے رہا تشبیح نہیں دے رہا لیکن کسی پہ جن آتے ہوئے آپ کسی بچے کو کسی عورت کو دیکھیں تو کبھی کبھی تو وہ زبان بولنے لگتی ہے جب میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی جب جن آتا ہے تو سر سے پاؤں تک اس رنگ میں رنگ آ جاتا ہے یا رنگی جاتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے مجھے آ کر جب پکڑا اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سر سے لے کے پاؤں تک غالب آ گئے مجھ سے فرمایا میں تمہیں امام مقرر کر رہا ہوں اپنی امت کا اور حدیث اور فقہ ان دو چیزوں میں تطبیق دینا یہ تمہارا منصب مقرر کر رہا ہوں حضور شاہ صلی اللہ علیہ وسلم زکریہ صاحب رحمت اللہ عنہ لکھا ہے کہ میں شاہ صلی اللہ صاحب کی جب کتابیں پڑھتا تھا تو مجھے بڑی حیرت تو دی تھی کہ اتنے لمبے چوڑے دعوے کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے کبھی کہنا کہ میں مجدد ہوں کبھی کہنا کہ میں امام مقرر کیا گیا ہوں کبھی کہنا کہ مجھ پہ فقہ نفی کے خاص راز اتنے دعوے کرنے کی ضرورت کیا ہے بندہ آجز بن کے رہتا ہے شیخ فرماتے ہیں شیخ کی عمر اسی ساتھ جب زیادہ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریف بری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روح مبارکہ نے شیخ کو سمو لیا اور فرمایا میں تمہیں قطب الاکتاب کے درجے پر مقرر کر رہا ہوں اور لوگوں کو یہ بتا دینا حضور شیخ پھر ہمیشہ لکھتے رہے دو چیزیں ایک تو لکھا کہ میں قطب الاکتاب ہوں آئندہ مجھے یہی سمجھنا حضرت نے حکم دیا ہے لوگوں کو بتاؤ اور دوسرا لکھا کہ میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کہ شاول اللہ کو میں کہتا تھا اور اب دیکھو مجھ پہ کیا زمانہ آ پڑا شاول اللہ رحمت اللہ کہ چھوڑی سی چیز نہیں تھے ان کی اپنی علمی اختلافات الگ ہیں شاول اللہ رحمت اللہ اللہ نے برکت دی اور جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ہندوستان کا امام مقرر کر رہا ہوں وہ امامت کے درجے تک پہنچے ہم سب کی حدیث کی سندیں انہی سے جاتی ہیں حدیث کی سند دیوبندی مکتبہ فکر کیو بریلوی مکتبہ فکر کیو حتیٰ کہ بعض احلی تشریعوں کی حصنات بھی حضرت شاول اللہ صاحب رحمت اللہ جاتی ہیں اور یہ حدیث کی تو جاتی ہی جاتی سب کے بڑے وہ بن جاتے ہیں لیکن ہم اپنی ہم اپنی بات کی نسلوں پہ بھی غور کریں شاہ صاحب رحمت اللہ کے انتقال ہوا سترہ سو ساٹھ میں اٹھارہ سو ساٹھ انیس سو ساٹھ اور ساٹھ برز یہ ڈھائی سو دو سو ساٹھ سال ہوتے ہیں اب تک شاول اللہ رحمت اللہ کی کتابیں نہیں ہم چھاب سکیں ہم ایسے نالائک ان کے وارث ہوئے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ کی کتابیں ان کے ہاتھ کے قلمی نسخے میں نے ہندوستان میں دیکھے ہم میں سے کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ کروڑ دو کروڑ خرچ کرتا کوئی اچھا پریس لگاتا کچھ علماء رکھتا شاہ صاحب رحمت اللہ کی کتابوں پہ تحقیق ہوتی ہم نے شاہ صاحب رحمت اللہ کی ایک کتاب پڑھی تو اندازہ ہوا کہ کارل مارکس وہ سترہ سو کچھ میں مر ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کے آگے پیچھے دس پندرہ سال کا ہی فرق ہے مارکس نے جو کچھ دنیا کو معیشت کا نظام دیا تھا اس سے اچھا نظام شاہ ولی اللہ نے دیا اور ورڈ آرڈر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے مرتب کیا لیکن اس مارکس کو پھر جرمنی مل گیا پھر روس مل گیا پھر مارکسزم آ گیا اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کو مردہ وارث ملے مردہ قومیں ملیں اب تک شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کی کتابیں نہیں چھپ سکیں تو لوگ کیا جانے کہ وہ کیا آدمی تھا اور کیا نہیں تھا عربوں روپے خرچ کیے دنیا کو برباد کرنے کے لیے اور رشوت میں اور اس میں اور اس میں جتنے سرمایہ دار ہیں کہ کروڑوں نہیں عربوں پتی پاکستان میں انڈیا میں ہر جگہ اتنا نہیں ہوا کہ کوئی دو تین کروڑ دیتا کہتا ہے یار پریس میں آپ کو لگا دیتا ہوں جرمن سے پریس منگاتا ہوں آپ کو لائیں کتاب ہم چھپ ہم اتنے مردہ ہیں ہمارا کیا قصور اس نساب تعلیم کا قصور اس ممبر کا قصور ہے جسے کبھی یہ شعور پیدا نہیں کیا والدین میں سے کوئی بھی چھوٹے بچوں کو درود شریف یزکر ازکار ٹی وی پر لگا دیں جس کی آواز گھر میں آ رہی ہے اور والدین کسی کام میں مصروفوں اور ذکر کو نہ سنیں کوئی ایسی بے عدبی کی بات نہیں ہے تاکہ بچہ سیکھتا رہے بچے کے کانوں میں پڑتی رہے بس ایک چیز مستثنہ ہے آپ نے لکھا ہے درود شریف لگایا وہ آو تو کیا اس کا جواب اس کا کوئی جواب دینا واجب نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بس ایک چیز ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ لگائی جائے قرآن کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جہاں بھی لگی ہوگی اس کا سننا واجب ہو جائے گا اور اگر لوگ وہاں نہیں سن سکتے تو جس نے لگائی ہے وہ گناہگار ہوگا لوگ نہیں ہوں گے بسید ہاں چوک میں کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کو لاؤڈ سپیکر پہ لگا دے تو لوگوں نے تو اپنے کام کرنے ہے دنیا کا کام تو اب نہیں رکھ سکتا لوگ کیا کریں بشارے بیٹھ جائیں تلاوت سننے یہ جس نے غلط حرکت کی ہے گناہ اس کے سر پہ جائے گا اس پہ نہیں تو اس لئے قرآن کریم کے تلاوت کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کی اجازت آثار سمدانی کیا ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ 134 مرتبہ پڑے اللہ تعالی کی ہر صفت کا انسان پہ اثر ہوتا ہے مثل ان ایک آدمی پڑھتا ہے یا جواد تو اللہ کا اسم مبارک یا جواد ہے نا کچھ عرصے کے بعد اس انسان کی طبیعت میں سخاوت پیدا ہو جائیں ایک آدمی اللہ کا نام یا رحمان پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود رحمت کے آثار پیدا ہونے شروع جائیں ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو بار بار یہ پڑھا کرو یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم حلیم حلم والا بردباری والا تحمل کرنے والا جلدی گرفت نہ کرنے والا جلدی سزا نہ دینے والا یعنی اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری اب بیمار ہو گیا ہوں رب اور تو نے ہمیشہ ہی میرے ساتھ تحمل کی ہے گرفت نہیں کی جلدی نہیں پکڑ یا اللہ اب بھی معاف کر دے نہ پکڑ یا کریم ہے عزت والی ذات فرمایا یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم یہ کسرت سے پڑھو اسی طرح فرمایا تو مارا کوئی بھی کام پھنس جائے تو بار بار یہ پڑھو یا زلجلال والاکرام یا زلجلال والاکرام یا زلجلال والاکرام یہ اللہ کے نام تلقین فرمائے کیونکہ اللہ کے ناموں کا بندے پہ اثر ہوتا ہے اسی یہ جو پڑھتے نہیں نا بچے انہیں تلقین کرتے ہیں کہ اللہ کا نام علیم جو ہے یہ پڑھو یا علیم یا علیم یا حفیظ یا علیم حافظہ کم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بزرگ کہتے ہیں یا حفیظ پڑھو اے اللہ جو جمع دیتا ہے حفاظت فرماتا ہے یا حفیظ یا علیم اسی طرح یہ اللہ سمد ہے نا اس کو پڑھتے رہنا مسلسل یہ انسان کی بھوک کو کم کر دیتا ہے انسان کی خواہش کو کم کر دیتا ہے جنسی جذبات کا غلبہ اسی طرح کھانے پینے کی حوز نیت کا خراب ہونا جہاں ذرا سی کوئی چکنی چپری چیز دیکھی بس مر مٹے تو اللہ سمد یا سمد یا سمد یا سمد یا سمد اس کو کسرت سے پڑھنے سے نیت بھر جاتی ہے بینیازی پیدا ہو جاتی ہے اب آپ نے فرمایا کہ ایک سو چونتیس مرتبہ پڑھے تو ان بزرگوں کا اپنا معمول اپنا تجربہ ہوگا یا انہیں اس عدد سے نفع ہوا ہوگا فائدہ پہنچا ہوگا اس لیے انہوں نے ایک سو چونتیس مرتبہ فرما دیا اب کیوں آدمی دو سو مقرر کر لے تو پھر کیا اور پانچ سو کر لے تو پھر کیا کوئی حرج پبجی کا کھیلنا یہ کیا ہوگا ہم ہم اتنا تو معلوم ہے لیکن ہوتا کیا پبجی کے کھیلنے سے اصولی بات ہم ارز کر دیتے ہیں پبجی نہیں دیکھی نہیں کہ کیا چیز ہے دیکھو اچھو ہر وہ کھیل جس سے خدا کی فرض عبادت میں قصر لگتی ہو نماز سے غفلت ہو جائے اور ہر وہ کھیل جس میں جو فرض ہے اس میں قصر لگتی ہو بس انہ آپ جاب کر رہے ہیں دفتر کا حرج ہو رہے ہیں آپ کئی پڑھا رہے ہیں تو بچوں کا حرج ہو رہے ہیں اپنے فرض منصبی اور خدا کھیل بھی ان میں حرج پیدا کر رہے ہیں وہ جائز نہیں اس میں وہ نقصان نہ پہنچائے تو پھر کھیل جائز ہے امام بہقی رحمت اللہ نے روایت کی ہے امام بہقی نے یہ غالباً شعب الایمان میں ہے کہ حضور عقید صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھیل کی طرف توجہ دلائی تیراندازی اپنے پہ سوئنگ پہ توجہ دلائی ان تین چیزوں کی طرف اور فرمایا جب بچے یہ کام کریں کھیلیں تو انہیں منع نہ کرو ایسے نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا تنگ ہے کہ اس میں تو کھیلنے کی بھی گنجائش نہیں تو اس لیے انہوں نے کہا ایک جو فرض نماز ہے اللہ کی بادرت ہے اس میں فرق نہ پڑے اور ایک ایک جو فرض ہے مثلا پڑھنا ہے کل ایام میں شادی ہو جائے تو علیمہ ہوگا یا نہیں یعنی شادی ہوئی اور خاتون جو تھی دلن وہ ایام میں تھی اب شوہر سے ان کی قربت ہو نہیں سکتی تو اگلے دن ولیمہ ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں رخصتی جس چیز کا نام ہے شریعت کی نظر میں وہ شوہر اور اس کی بیوی کا تنہا ہو جانا ہے سیدن علی رضی اللہ نے اس کی بہترین تشریح کی ان کا جب دروازے بھیڑ دعوی ہے کہ تعلق قائم نہیں ہوا مرد کا دعوی ہے کہ ہوا ہے یا اس کے برق سے یہ کچھ بھی ہے سیدن علی رضی اللہ نے فرمایا میں تو اسی پہ مسئلے کو بٹھاؤں گا یعنی بنیاد کی ہے کہ تنہائی ہو گئی ہے لہذا ساری چیزیں ہو گئی اب یہ جو عذر ہے یہ خاص خاتون کا ہے نا تو ولیمہ تو ہوتا ہے اصل میں خوشی کے شادی ہوگی شادی ہوگئی تنہائی ہوگی ولیمہ ہونا چاہیے ولیمہ سنت معقدہ ہے بعض فقہہ کے نزدیک واجب ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ میں یہ بھی فرمایا ہے آپ نے کہا بدترین کھانا میں تمہیں بتاؤں اور پھر فرمایا ولیمہ بدترین کھانا ہے جو کوئی آدمی کھاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ فرمایا وہ ولیمہ جس میں تم غریبوں کو دعوت نہیں دیتے اور امیروں کو بلاتے ولیمہ چاہے جیسا بھی غریب اور امیر دونوں کو بلانا چاہیے جس دوست کے پاس پیسہ نہیں ہے جو دوست غریب ہے مکروز ہے یا کوئی اور چیز ہے انہیں خاص طور پر بلانا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ نے جو وارننگ دی ہے نا اس سے آدمی نکل جائے نبی قریم صلی اللہ خود اپنا ولیمہ کئی ایسا ولیمہ تھا غالبا ازد زینب رضی اللہ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ نے نکا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ میں دو سو کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تھی تو ولیمہ ہوگا خوشی کی وجہ سے شادی کی وجہ سے اور اس میں امیروں اور غریبوں سب کو